السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم فاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستو آپ سب نے اپنی لائف میں بہت سے خوبصورت جانور دیکھے ہوں گے لیکن کیا آپ لوگوں نے کبھی اپنی لائف میں ایسے جانور دیکھے ہیں جو دیکھنے میں بہت عجیب لگتے ہیں اور انسان ان کو دیکھ کر حیران ہی رہ جاتا ہے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس دنیا میں ایسے جانور بھی موجود ہے جو کہ بہت زیادہ یونیک ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں موجود دس ایسے عجیب جانوروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کو آپ بھی دیکھنے کے بعد بہت زیادہ حیران ہی رہ جائیں گے دوستو لیف سیڈ ریگن پانی کے اندر رہنے والا جانور ہے اور یہ پانی کے اندر سو فیڈ نیچے کی سطح میں رہتا ہے اس کا سائز ایک فیڈ تک ہوتا ہے اور اس کا رنگ یلو ہوتا ہے اور یہ براؤن اور گرین ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں یہ فریش وارچر کے اندر رہنا بہت پسند کرتے ہیں جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کا سائز سات اشاریہ نو این تک ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو پانی کے اندر بڑی ہسانی سے چھپا سکتے ہیں یہ دو سال سے دس سال تک زندہ رہ سکتے ہیں اور یہ دیکھنے میں بھی بہت زیادہ عجیب ہوتے ہیں اور یہ اسی وجہ سے بہت زیادہ امیزن جانور منا جاتا ہے نمی نائی گلاس فراغ دوستو آپ سب لوگوں نے فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر ٹرانسپیرنٹ فش کے بارے میں سنا ہی ہوگا پر کیا کبھی آپ لوگوں نے ٹرانسپیرنٹ فراغ کے بارے میں سنا ہے آپ اس کی بارڈی کے اندر کے پارٹس کو بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں یہ فراغ ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں اور ان کی ایج چار سال سے آٹھ سال تک ہوتی ہے اور یہ اکثر گرین رنگ میں پائے جاتے ہیں یہ فراغ دیکھنے میں پوری طرح ٹرانسپیرن نہیں ہوتے پر یہ بہت زیادہ امیزنگ جانور کہلاتا ہے نمی نیم ایٹ میکسیکن واکنگ فش دوستو میکسیکن واکنگ فش دیکھنے میں بہت ہی عجیب لگتی ہے اس کی عجیب دیکھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ چل بھی سکتی ہے ان کا سائز تیس سینٹی میٹر تک ہوتا ہے یہ فش پنک براؤن اور سلور کلر میں بھی پائی جاتی ہے ان کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اگر ان کی باڑی کا کوئی بھی پارٹ کٹ ہو جاتا ہے تو یہ بہت آسانی سے اور بہت جلدی سے اس اپنے کٹنگ پارٹ کو بھر لیتی ہے دوستو یہ سچ میں بہت زیادہ سٹرین فش ہے نمبر سیون پینگولین دوستو پینگولین ایشیا اور افریقہ میں پایا جانے والا ایک جانور ہے ان کی زبان کافی زیادہ لمبی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی زبان سے کافی آسانی سے شکار کر لیتے ہیں ان کی باجی پر ایک کور بھی ہوتا ہے جب کوئی ان پر حملہ کرتا ہے تو یہ خود کو اس کور کے اندر اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں اس کی باڑی دکھنے میں بہت ہی عجیب ہے دوستو یہ سچ میں بہت زیادہ امیزن جانور لگتا ہے نمبر سیکس میری ریور ٹھٹر دوستو یہ بہت عجیب سا کچھوہ ہے اور اس کے سر پر گرین کلر کے بال بھی ہوتے ہیں ان کو دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے بالوں کو خود سٹائل دیا گیا ہو پر بلکل بھی ایسا نہیں ہے اور یہ قدرتی طور پر ہوتے ہیں اس کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ پانی کے اندر تین دن تک بینہ سانس لیے رہ سکتے ہیں یہ زیادہ تر پانی کے اندر ہی رہنا پسند کرتے ہیں اور یہ اپنے گرین ہیرز کی وجہ سے دیکھنے میں ایک بہت ہی یونیک جانور مانا جاتا ہے نمبر فائیو اینگورا ریبٹ دوستو اینگورا ریبٹ اپنے بڑے بالوں کی وجہ سے ایک بہت ہی عجیب دیکھنے والا جانور ہے آپ سب لوگوں نے بڑے بالوں والی بلی دیکھی ہی ہوگی پر یہ ایک ریبٹ ہے اس ریبٹ کو سالوں کی محنت کے بعد ایک یونیک ریبٹ کے طور پر تیار کیا گیا ہے یہ ریبٹ کی سب سے پیاری نسلوں میں سے ایک ہے اس کو دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک بلی ہو پر یہ اپنے لمبے بالوں کی وجہ سے ایک بہت ہی عجیب جانور ہے نمبر فور تھارلی ڈراغن دوستو یہ براؤن رنگ کی چھپکلی دیکھنے میں بہت ہی عجیب نظر آتی ہے اور یہ ساتھ ساتھ اپنے شکار کو چکمہ دینے میں بھی کافی حد تک ماہر ہوتی ہے اس کا ایک نکلی سر بھی ہوتا ہے یہ اپنے نکلی سر کو شکار کو دیکھنے کے لیے استعمال کرتی ہے یہ سب سے زیادہ شکار چیونٹیوں کا کرتی ہے اور یہ ایک دن کے اندر ہزار سے زیادہ چیونٹیاں کھا جاتی ہے یہ اپنی رنگت اور نکلی سر کی وجہ سے سچ میں بہت زیادہ امیزنگ جانور ہے نمبر ثری مائمک آکٹوپس دوستو آپ سب نے اپنی لائف میں بہت سے آکٹوپس دیکھے ہی ہوں گے پر یہ جو آپ لوگ آکٹوپس دیکھ رہے ہیں یہ اپنے رنگ کو کسی بھی وقت بدل سکتا ہے یہ پانی کے اندر رہنے والے آلموسٹ ہر جانور کی نکل کر سکتا ہے یہ نکل کرنے کے بعد بلکل ان جیسا ہی دیکھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ اس لیے کرتا ہے تاکہ کوئی جانور ان کا شکار نہ کر سکے یہ اپنی اس خاصیت کی وجہ سے بہت زیادہ عجیب جانور مانا جاتا ہے دوستو یہ جو ہرن آگ دیکھ رہے ہیں یہ اپنے لمبے ناگ کی وجہ سے بہت زیادہ عجیب دیکھنے والا جانور ہے یہ ہرن ایک سو چالی سینٹی میٹر تک لمبی ہوتی ہے اور اس کا وزن سات سو کے جی تک ہوتا ہے اور اس ہرن کو بہت زیادہ شکار کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا میں کم ہوتی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی خال کے ساتھ بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں اور یہ اپنی لمبی ناگ کی وجہ سے سچ میں بہت ہی عجیب جانور ہے دوستو اس فش کو دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے موں کے اندر انسانی دانت لگے ہو پر اس کے دانت خدرتی طور پر انسانی دانتوں جیسے ہی ہوتے ہیں اس کو لمبے دانتوں والی مچھلی بھی کہا جاتا ہے اور یہ ساؤتھ افریقہ کے اندر پائی جاتی ہے یہ فش ایک میٹر تک لمبی ہوتی ہے اور اس کا وزن چالیس کلو گرام تک ہوتا ہے اور یہ فش سمندر کے اندر رہنا پسند کرتی ہے اور ساتھ ساتھ سمندر کے اندر موجود چھوٹی مچھلیوں کو بھی یہ بہت ہی شوق سکھاتی ہے یہ اپنے لمبے دانتوں کی وجہ سے سچ میں بہت ہی عجیب فش ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی